بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلیٰ آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محزز سامین و ناظرین اکرام آج ہم مزشتہ موضوع کو جاری رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کے اوقات کا ذکر کریں گے کہ وہ کون سے اوقات ہیں اور کون سے احوال ہیں جن کے اندر دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو وہ دعا بہت پسند ہے تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر حالت سجدہ میں انسان جو دعا کرے یعنی نماز کی حالت میں انسان جو دعا کرتا ہے خواہو نماز نفل ہو یا فرض ہو تو حالت نماز کے اندر جو دعا کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے اور یہ بندے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو وَاَكْسِرُوا الدْعَا فَسْسَجْدَے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیا کرو سجدے کی حالت اگر ہم اس کا ذرا اندازہ لگائیں یا اس پہ غور کریں سب دیکھئے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی پہشانی زمین پہ رکھ کر خود اپنے آپ کو سب سے حقیر اور نیچہ ثابت کر کے اور اللہ رب العزت کے علوو اور بلندی کا اطراف کر رہا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العالی یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ناچیز ہوں اور میرا رب سب سے عالی ہے سب سے بلند و بالا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ عداب بہت پسند آتی ہے جب سجدے کی حالت میں انسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت قریب ہوتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں کسرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے سجدے کی حالت میں نماز کے اندر دعا کرنا اس سے مراد نماز کے اندر دعا ہے نماز خواہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو نماز کی لینگویج چونکہ عربی ہے اس لئے فرض نمازوں میں تو بالخصوص عربی زبان میں ہی دعا کرنی چاہیے اور نفل نمازوں میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر بہت زیادہ دعائیں نہیں آتی عربی زبان میں تو اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے لیکن زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ عربی زبان چونکہ نماز کی لینگویج ہے اس لئے عربی زبان میں ہی دعا کرنی چاہیے الگ سے جو ایک سجدہ کرنا صرف دعا کے لئے اس کا ثبوت نہیں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صیرت سے ایسا ثابت ہے تو اس لئے سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں عمومی طور پر تو سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے لیکن بطور دعا یہ دعائیں مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا تو یہ بطور دعا کے یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہیں جو سجدے کے اندر آپ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکت والروح یہ دعائیں جو ہیں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بہت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے دوسرا موقع جو دعا کی قبولیت کا ہے جس وقت اللہ رب العزت خود انسان کو بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں اور اس وقت جو دعا کرتا ہے انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو وہ دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا انہ فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم يسعل اللہ عز وجل خیرم من امر الدنیا والآخرہ اللہ آتاہ ایاہو وزالک کل لیلہ آپ نے فرمایا کہ رات کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے اس گھڑی کے اندر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دنیا اور آخرت کی بلائی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں اسی طرح دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے رات کا آخری حصہ ہے اگر اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتے ہیں تو ایسا کرو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرانہ فرماتے ہیں یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَطَعَلَا اللہ جللہ شانہو ہر رات کو اسمانِ دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کو لائق ہے جبکہ رات کا ایک سلس باقی رہ جاتا ہے یعنی ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو فرماتے ہیں مَنْ يَدْعُونِ فَاسْتَجِبَلَا کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں مَنْ يَسْعَلُنِ فَأَوْتِيَا کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَاقْفِرَ اللَّهِ اور کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا تاکہ میں اس کی گناہوں کو بخش دوں تو یہ رات کا جو تحجد کا وقت ہے رات کا آخری حصہ ہے یہ دعا کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے اور اللہ رب العزت اس وقت بندے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اس وقت کی دعائیں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی گناہوں کو بخش دوں تو جب اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو آواز دے رہے ہیں تو ایسے اس سے زیادہ مناسب اور پیارا وقت کون سا ہو سکتا ہے کہ بندہ اس وقت کو غریمت جانے اور پھر بالخصوص جو یہ سہری کا وقت ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کی تعریف کی ہے والمستغفرین بالاسحار اللہ تعالیٰ کے بندے وہ سہری کے وقت میں اٹھوٹ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کو تحجد کی نماز میں مشغول ہوتے اور جب یہ سہری کا وقت آ جاتا تو اپنے غلام نافے سے پوچھتے حل جاہا سہری کا وقت ہو گیا ہے تو وہ بتاتے کہ ہاں سہری کا وقت ہو گیا ہے پھر اس وقت دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ابراہیم ابن حاتف بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نے ایک رات کے پچھلے پہر کہ کونے میں ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اور وہ رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تُو نے سہری کا وقت استغفار کرنے والے دعا کرنے والے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور یہ سہری کا وقت ہے میں نے سہری کے وقت تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں فاقفر لی تُو مجھے بخش دے یہ سہری کا وقت ہے تُو مجھے بخش دے کہتے ہیں میں نے غور کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو انسان کی بہت ساری حاجات بلکہ ہم سرابہ حاجات ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے ہر ہر آن ہم محتاج ہیں اور ہمارا اس کے بغیر کوئی گزارہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے دعا کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ طرح سے التجاہ کرتا ہے اور یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا اس لیے دعا کو کرنے کے لیے احتمام بھی اور اس کی دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہیں ان کا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اچانک بیدار رہتے وقت جو دعا کرتا ہے مسلمان اور یہ دعا جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے یعنی وضو کر کے سوتا ہے اور پھر اس کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رہا دنی کرتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں جو مسلمان ذکر اذکار کر کے وضو کی حالت میں سوتا ہے تو رات کو وہ اچانک بیدار ہو جاتا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بلائی مانگتا ہے اللہ اس کو اتا کر دیتے ہیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ رہا دنی کرتے ہیں تو ان چیزوں کا میں خیال اور احتمام کرنا چاہیے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رات نہیں کرتے اور یہ گھڑی جو ہے اس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر و بلائی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتا کر دیتے ہیں یہ گھڑی جو ہے علماء کا زیادہ تر خیال ہے کہ یہ گھڑی اثر کے بعد ہے یعنی اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک اس دوران یہ گھڑی ہوتی ہے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یکللہ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے لیکن جو اس وقت میں عبادت کرتا ہے تلاوت اور ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے تو وہ اس وقت کو پائی لیتا ہے تو اس کو اتلاش کرنا چاہیے اور اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اسی طرح لیلت القدر کے اندر دعا یعنی لیلت القدر دعا کرو یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور آج اللہ کو پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے مقریبا تو آخری عشرے کے اندر لیلت القدر ہے یہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انام ہے اور جو شخص رمضان مبارک کی آخری دس راتیں جاگ کر عبادت کرتا ہے وہ یقیناً لیلت القدر کو پا لیتا ہے اور یہ لیلت القدر جس کو نصیب ہو جائے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہو ما تقدام من زمبہی کہ جو اس رات کو اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور خود رسول اکرم خود القرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہزار مہینہ ترہسی سال اور چار مہینے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے لیلت القدر نصیب کر دے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے لیلت القدر عطا کر دے تو میں اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفون اللہم انکا عفون تحب العفو فعفون اے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے کیونکہ اللہ رب العزت اگر انسان پر راضی ہو جائے اور انسان کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس سے بڑا خزانہ اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے تو لیلت القدر بھی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو راد نہیں کرتا اسی طرح ایک اور وقت دعا کی قبولیت کا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعاؤ بین الازان والاقامت مستجاب ازان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے پس اللہ سے دعا کرو اور دوسری روایت میں کہ ازان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے لا یرد اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی وقت ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ازان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طور پر فرمایا کہ اس وقت کی دعا راد نہیں ہوتی اس لیے اس وقت اگر کسی نے نوافل پڑھنا یا تحییت اور مسجد پڑھنا ہے تو وہ پڑھ کے اس کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ دعا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت کھلا ہے اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ وقت محدود ہے اس لیے اس وقت کو غنیمت جانا جائے کہ ازان اور اقامت کا درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور اس وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ راد نہیں فرماتے اسی طرح میدانِ عرفات میں دعا کرو کہ اللہ جللہ شان ہو ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے زندگی میں بار بار کہ ہم بیعت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جائیں میدانِ عرفات میں وقوف کا ہمیں موقع ملے تو میدانِ عرفات کے اندر جو دعا ہے یومِ عرفہ کی دعا اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ راد نہیں فرماتے ابھی عرفات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاو یومِ عرفہ بہترین دعا یومِ عرفہ کی دعا ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِ من قَبْلِ اور سب سے بہتر دعا جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی وہ یہ ہے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ یہ بہترین دعا ہے میدانِ عرفات اور میدانِ عرفات میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قرار دنی کرتا ہے اب یہ دیکھئے کہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت یہ پریشانی جو بنی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس سے نجات دے تاکہ وہ پہلے والا محول واپس آئے اور ہم عمرے کے لیے جائیں حج کے لیے اللہ ہمیں موقع دے اور اللہ رب العزت زندگی میں بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے تو واقعہ تاں انسان کا احساسات اور شعور ہی وہاں اور ہوتا ہے انسان عبادت کے لیے آیا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے اپنی حجات مانگ رہا ہے اسی طرح رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازان کے جو باران رحمت کے وقت جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت جو انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتے اس طرح کے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سمتان امات الردان دو دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے الدعاو اندر ندہ وہ دعا جو ازان کے وقت کی جائے جب ازان ہوتی ہے ازان کے بعد کی جائے دعا وَتَحْتَ الْمَتْرُ اور جب بارش ہو رہی ہو تو بارش کے نزول کے دوران جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے بارش ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے کسی طرح دعا کی قبولیت کے جو چانسز جس میں بڑھ جاتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن صفوان کے صاحب زادے بیان کرتے ہیں کہ میں ام دردہ کے پاس گیا گھر میں اس وقت ابو دردہ موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے دریافت کرنے لگی کیا آپ کا اس سال حج کا ارادہ ہے میں نے جواب دیا جی ہیں فرمایا جب حج پر جاؤ تو ہمارے لیے خیر اور بلائی کی دعا کرنا اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی مسلمان جب کسی مسلمان بین بائی کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعاوز دعا خورا دنی کرتا ہے ان کی دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں تو جب بھی کسی اپنے مسلمان بین بائی کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ آگے سے کہتا ہے آمین ویقا بمثل اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے اور جو تو اپنے بائی کے لیے بین کے لیے مانگ رہا اللہ تجھے بھی عطا کرے تو گویا کہ کسی کی عدم موجودگی میں یہاں نہیں ہے ہمارے پاس اس کی عدم موجودگی میں ہم دعا کریں کوئی بیمار ہے اس کی شفاہ کے لیے کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کے حل کرنے کے لیے تو جو بھی خیر و بلائی ہم کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے مانگیں گے تو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ ساتھ کہتا ہے آمین اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ چیز عطا کرے جو تم مسلمان بہن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دیتے ہیں اور اگر دعا کی قبولیت کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے زمزم کا پانی پیتے وقت اللہمہ انی اسعالوک علم النافع ورزقا واسع وشفا من کل دا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں وسی رزق کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں اسی طرح مقام ملتظم ملتظم وہ جگہ ہے جو حجرِ اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان ایک جگہ ہے وہ اس جگہ پہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جگہ کے ساتھ چمٹ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے اور ایک وقت ہے اللہ رب العزت اگر انسان کو موقع دے تو ملتظم پہ کھڑے ہو کر انسان دعا کرے تو یہ جو اوقات میں نے بتائے تو ان اوقات کو ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے اور ان اوقات میں دعا کا احتمام کرنا چاہیے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس طرح مانگے جس طرح مانگنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں لیکن اگر غفلت والی دعا ہو یعنی انسان اس کو احتمام نہ کرے اور پھر دعا کے دوران کہ بلکل ڈھیلا ڈالا اور کوئی اس کے پوری سنجیدگی سے دعا نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا اس شہنشاہ کائنات سے مانگنا ہے تو پوری سنجیدگی سے مانگنا اور پھر دعا کے اندر انسان کا عظم ہو کہ یہ نہیں کہ یا اللہ تیری مرضی دے دے اگر نہیں چاہتا تو نہ دے ایسی دعا نہیں آپ نمائے جب بھی دعا کرو جب بھی کوئی شخص دعا کرے وَلْيَعْزِمِ الْمَسْعَلَةِ اس وقت سنجیدگی کے ساتھ دعا کرے کہ میں نے یہ چیز اپنے رب سے لینی ہے میں نے اپنے رب سے یہ بلائی اور یہ حاصل کرنی ہے تو انسان اس سنجیدگی کے ساتھ دعا کرے انسان جب دعا کرتا ہے اور دعا کی شرائط کو پورا کرتے وقت اس کے تقاضوں کو ملہوز رکھتے وقت تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا زائے نہیں کرتا دعا کی قبولیت کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں وہ تین ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فوری طور پر اس کی دعا قبول کر کے جو وہ مانگ رہا ہے وہ عطا کر دیتا ہے وہ مالک حلیم الحکیم ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اگر وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس بندے کے حق میں اس وقت بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس کو عطا کر دیتا ہے جب اس کے لیے وہ بہتر ہے یا پھر اللہ حرم بولیزت تو اس دعا کے ذریعے کوئی آنے والی مصیبت کال دیتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں تو آخرت میں اس دعا کو زخیرہ بنا لیتا ہے اور آخرت میں اس کا جو عجر و ثواب دے گا وہ دیکھ کر بندہ حیران رہ جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا احتمام کے ساتھ اور ان اوقات کو ملہوز رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع دعا اکثر کیا کرتے تھے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا تَا اَوَقِنَا عَذَابًا نَار رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی اطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی اطا فرما وقعنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے آگ سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما آگ کی عذاب سے محفوظ فرما تو یہ دعائیں اور اور بہت ساری دعائیں دعاؤں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں تو احتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اگر نہیں تو انسان جب عمومی طور پر دعا کرتا ہے تو لازمی نہیں کہ عربی زبان میں ہی اس کو دعائیں آتی ہوں بلکہ اپنی زبان میں جس زبان میں کہ اللہ تعالی خالق ہے اللہ نے ساری زبانیں پیدا کی ہیں تو مالک اپنے بندوں کی ہر زبان میں اور ہر جگہ سے ہر وقت بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور جب کوئی اس کو پکارتا ہے اور خلوص کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس مطالبے کو پورا کرتا ہے اور اس کی دعا کھراد نہیں کرتا یہ چند اوقات تھے دعا کی قبولیت کے اب کسی بین بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں باقی پھر انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے کل درس تفسیر روٹین کے مطابق سوا چار سے سوا پانچ تک تو اس میں میں خصوصی طور پر دعوت دوں گا آپ تمام بین بھائیوں کو کہ آپ اس میسج کو آگے بھی پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک ہونے کا موقع دیں دیکھئے یہ دو درس جو ہم نے پہلے کیے پرسوں والا کل والا اور آج والا درس تفسیر کا وضو اور غسل اور تیمم کے بارے میں تو یہ ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے اور آپ ان دروس کو ان کی ریکارڈنگ کو آگے فارورڈ کریں اور یہ جو برخوردار محنت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے کی محنت کو قبول کرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بنائیاں عطا فرمائے ہم سب کو ہر قسم کے دکھ اور پریشانی سے محفوظ فرمائے اور اس وقت جو دنیا میں یہ صورت بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو نجات دے اور پوری عمت مسلمہ کے لیے ماہ رمضان کو خیر و برکت کا باعث بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے رات کی اطرابی نمازیں دعائیں قرآن پاک کی تلاوت تمام عبادت جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اپنی حمد کے مطابق اللہ قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لئے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے جہنم سے ازادی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کو لیلت القدر نصیب ہوتی ہے اور وہ اس کی عبادت کاجر و سواب حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیوں کی حفاظت فرمائے بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جتنے مانشہ اللہ جتنے بین بائی اس پروگرام میں شامل ہیں اپنے تعلق دار عزیزوں کو دعوت دیں کہ درسے تفسیر کے اندر بھی وہ اس ذوق شوق کے ساتھ شریک ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم دین سیکھ سکیں اور یہ بات آگے پہنچ سکیں شیخ صاحب جزا کر اللہ خیر شیخ صاحب دعا کے تلسلے میں ایک توال ہے کہ ہم جب دوسروں سے ملتے ہیں اپنے بھائیوں سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں تو میں نے کہیں یہ سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اپنی دعا خود کرنی چاہیے دوسروں سے نہیں اپنے لئے دعا کروانی چاہیے اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں دیکھئے دوسروں سے دعا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور یہ دیکھئے ابھی میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دامات سے کہہ رہی ہیں کہ آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لئے دعا کرنا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو راد نہیں کرو جی تو اس لئے دوسروں سے دعا کروانا نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ مسنون ہے یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کہے کہ میرے لئے دعا کریں بلکہ ادعاللہ لنا بخیر یہ انہوں نے کہا صحابیہ نے اپنے اس عزیز کو جو جا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا میرا عمرے پہ جانے کا پروگرام ہے برمیعا کہ لا تنساء نافی دعائے ہمیں اپنی دعاوں میں بھولنا نہیں تو یہ دعا کروانا صحابیہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کرتے تھے دعا دوسروں سے کروانا جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ نیک آدمی ہے ہمارے لئے دعا کرے گا کوئی حرج نہیں ہے کروا سکتے ہیں جائز ہے